بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابسار علی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایم ایس ایم پرپرٹیز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید بڑی خیریت کے ساتھ گزری ہوگی آج کی جو ویڈیو ہے ہماری اس کا جو ٹاپک ہے وہ نیو میٹرو سٹی گجرخان کے اندر جو ایک ارلی برڈ بیلٹنگ کا ایک انانسمنٹ کی ہے کنٹری ہیڈ نے اس سے ریلیٹڈ ہے آپ کو ہم اس ویڈیو میں پوری انفرمیشن دیں گے کہ آپ اگر نیو میٹرو سٹی گجرخان میں انٹریسٹڈ ہیں تو آپ اپنا پلوٹ کس طرح سے بک کروا سکتے ہیں پلوٹ بک کرانے کے بعد آپ جو ہے وہ ارلی برڈ بیلٹنگ میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کب تک پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ کب آئے گا اور اس کا بینیفٹ کیا ہونے جا رہا ہے اگر آپ نیو میٹرو سٹی گجرخان کے اندر انٹریسٹڈ ہیں تو ہماری ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ریل سٹیٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک جلد اور بہ آسانی پہنچتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو اگر اس بات کر لیتے ہیں ارلی برڈ بیلٹ کی ایکچولی ارلی برڈ بیلٹ ہے کیا اور یہ کس طرح سے کام کرے گا اب جن لوگوں نے ابھی تک اپنے پلوٹس کی بوکنگ کروا لی ہے اب کمپنی نے اس ایک بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے اون گراؤنڈ ڈیویلپمنٹ دیکھے بغیر کمپنی کی برینڈ ویلیو پہ جاتے ہوئے کمپنی کے ساتھ اپنی انویسمنٹ کی ہے اب ان ریٹائنڈ کمپنی ان کو کچھ اچھا بینیفٹ دینے چاہ رہی ہے اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک ارلی برڈ بیلٹ کا ارلی برڈ بیلٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب اس میں آپ پارٹسپیٹ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے جس کے تھوڑ بھی پلوٹ بوک کروایا ہے اگر آپ اپنا فارم انیس اگست دوہزار بائیس سے پہلے کمپنی میں سبمیٹ کروا کے اپنے نام پہ فائل ریجسٹر کروا لیں گے تو بیس اگست کو ایک بیلٹ ہوگا جس کو ارلی برڈ بیلٹ کا نام دیا گیا ہے جب آپ اپنی فائل انیس اگست دوہزار بائیس سے پہلے جمع کروا لیں گے تو جو نیو میٹرو سٹی گجرخان کا پہلا بیلٹ جس کو نام ارلی برڈ بیلٹ کا نام دیا گیا ہے وہ ہوگا بیس اگست دوہزار بائیس کو یعنی کہ ویری نیکس دے آپ کا جب بیلٹ ہوگا تو اس بیلٹ میں آپ کو جو بینیفٹ ہونے جا رہا ہے کمپنی آپ کو پلوٹ الارٹ کرے گی نیو میٹرو سٹی گجرخان کے سیکٹر ون کے اندر اے بلوک کے اندر آپ کو پلوٹ الوکیٹ کیا جائے گا اب جب ارلی برڈ بیلٹ کے تھوہ آپ کا پلوٹ بیلٹنگ میں آ جاتا ہے آپ کا پلوٹ نکلتا ہے اس کا سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی فائل سے فائل نہیں رہے گی آپ کو پلوٹ نمبر الارٹ ہو جائے گا سٹریٹ نمبر الارٹ ہو جائے گا اور آپ کو پلوٹ کنفرم جو اس کی الارٹمنٹ ہے وہ اے بلوک کی الارٹمنٹ ملے گی اب اے بلوک کے جو ہیں وہ بینیفٹ کیا کہا ہیں نمبر ون تو یہ کہ جیٹی روڈ سے انٹر ہونے کے بعد سب سے پہلا بلوک ہوگا اے بلوک اس کے اندر ایک بڑا ہی زبردست قسم کا پارک بھی آ رہا ہے انٹرنیشنل لیول کا باقی جتنا کمرشل حبز ہیں وہ اے بلوک کے اندر ہوں گے اپروچ وائز اور امنٹیز وائز یہ سب سے بیسٹ بلوک ہوگا نیو میٹرو سٹی گجرخان کا اے بلوک تو اگر ابھی تک آپ نے اپنا پلوٹ بک نہیں کروایا تو اپنا آپ پلوٹ بک کروائیں اگر آپ پلوٹ بک کروا چکے ہیں تو جس بھی ریالٹر کے تھو آپ نے اپنا پلوٹ بک کروایا ہے اس کے ہو آپ بار بار فورس کریں کہ آپ کا پلوٹ انیس اگست دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے وہ جمع کروایا سوسائٹی میں تاکہ آپ جو ہے وہ اس کا پورا جو بینیفٹ ہے پورا جو جوس ہے وہ آپ لے سکیں ارلی برڈ بیلٹ کے تھو ہم نے ابھی تک جتنے اپنے لوگوں کے پلوٹ بک کی ہیں انشاءاللہ ہمارے سارے جو موزز کسٹمرز ہیں وہ ارلی برڈ بیلٹ میں ہمارے تھو پارٹیسپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ جب ان کو کنفرم الارٹمنٹ ہوئی گی اے بلوک میں ہوئی گی جب تو وہ ایک اچھا زبردست قسم کا پروفٹ لے کے جائیں گے اگر آپ نیو میٹرو سٹی گجر خان کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ہمارے جو سکرینز پہ نمبر چل رہے ہیں ان پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہماری ٹیم آپ کو پراپر گائیڈ کرے گی اور انشاءاللہ ہم صرف پلوٹ نہیں بیچیں گے آپ کو ہم آپ کو آفٹر سیل سرویسز جو ہوتی ہیں جو لوگ دعویٰ بہت لوگ کرتے ہیں لیکن دیتا کوئی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ انڈ تک چلیں گے اور آپ کو آفٹر سیل سرویسز بھی پروائیڈ کریں گے